اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہاپ آپ سب بھی اچھے ہوں گی اپنے گھروں میں ہستے اور مسکراتے ہوں گی تو جلدی سے پہلے آپ ریسپی نوٹ کر لیجئے گا پھر اس کے بعد ہم باتیں کریں گے اور آج میں کیا بنانے جاری میں بنا رہی ہوں چکن شوارما اور پندرہ شوارما جو ہے وہ گھر میں بناوں گی اور بلکل ایک دم پر فیکٹ ریسپی ہوگی بہت ہی سٹیپ ہوں گے بہت ہی ایزی اور سیمپل ہر چیز آپ کے گھر میں موجود ہے کچھ بھی اس میں باہر سے نہیں مگوانے والا اور آپ لوگوں میں ساری چیزیں جو ہے وہ بھی جلدی سے بتا دیتے ہیں سب سے پہلے تو بول لیچ چکن لے لیا جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیوپس کی شیئر میں سیپ جو ہے اس کی کٹنگ کر رہا تھا اور دوسری سائیڈ پہ میں نے جو مسالے ہیں سالے وہ بھی لے لیا آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ مسالے پڑے ہیں اور دوسری س جلدی میں بنایا تھا تو میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا تھا تو اس کی وجہ سے یہ گرین ہو گیا اگر ہم تھوڑا سا بھی اس میں کوکنگ آئل ایڈ کر دیں تو یہ یالو کا یالو ہی رہتا ہے اچھا ابھی میں نے یہاں پہ جو ہے وہ رکھے ہوئے پیچھے چلی سوس ہے سرکا ہے سویا سوس ہے دہی ہے یہ اوریگانو پاورڈر ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے ادروائز آپ سکیپ کر سکتے ہیں کالی مرچ ہے زیرہ پاورڈر ہے نمک ہے کٹی بھی لال مرچ ہے اور اس میں ہے جی پیسا واسوکا دھنیا ٹھیک ہے یہ مسالے ہیں تقریباً آپ کے گھر میں سارے مسالے جو ہیں وہ ہوتے ہوں گے میں سے کوئی بھی ایسا چیز نہیں ہے صرف ایک اوریگانو پاورڈر ہے آئی تنگ وہ کسی کسی کے گھر میں ہوتا ہے تو وہ آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں جس سے اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے زائیکہ چاہتا ہے تو وہ آپ چاہے تو ایڈ کر سکتے ہیں دروائے سکیپ کر لیں ٹھیک ہے ایک کب میں نے بھر کر دہی کی لے لیا اوریگانو پاورڈر لے لیا یہاں پہ کار ایمیج لے لی یہ سارے مسالے آپ نے ہس بے ذائکہ لینے ہیں جیسے مسالے سپائسی کھاتے کم کھاتے تیس کھاتے وہ اس سے ساپ چاب لے لی جیگا ٹھیک ہے زیرا پاورڈر ایڈ کر دیا کٹیوی لال میں چاہیٹ کر دیا پیسا ہوا سکھا دنیا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک ٹھیک ہے ہس بے ذائکہ یہ چیزیں ایڈ کرنے کے بعد میں میں اس میں ایڈ کروں گی ادھر کلسن کا پیسٹ ادھر کلسن کا پیسٹ جو یہاں پہ میں سویا سوز ڈال رہی ہیں تو میں چمچ کے ساتھ ڈال رہی ہوں دروایز مجھے اسی طرح اندازہ ہو جاتا ہے جی تو یہاں پہ میں نے چلی سوز ڈال رہی ہیں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کو میرے نیٹ کر کے آپ نے رکھ دے رہا ہے اگر آپ رکھ دیں گے تو زیادہ پیسٹ رہے گا جس سے اس میں ضائقہ بہت اچھا ہے اب میں یہاں پہ بنا رہی ہوں سبزی جو شوارمے کے اندر جاتی ہے جس میں آپ کو بتا ہے بندگو بھی جاتی ہے کھیرہ بھی جاتا ہے اس کے علاوہ پیاس بھی ڈال سکتے ہیں آپ کو جو سبزیاں پسند ہیں شملا بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ چاہے تو اس کو لمبا کٹنگ کر لے یا چاہے تو آپ اس کو گول گول کٹ کر لے ٹھیک ہے نا تو یہ بریگ بریگ سکتے ہیں میں نے اس کی کٹنگ کر دی تھی پیاس اور کھیرہ لے لیا کیونکہ سبزیاں وہ بچے نہیں کھاتے شوک سے شملا یا پندگو بھی تو اس لئے وہ میں نے سکپ کر دیا جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جو چیزیں آپ کے گھر میں ہیں وہی چیزوں کا آپ استعمال کر کے ایزیلی بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کو باہر سے کچھ مگوان ہے تو اس میں میں نے کوکنگ آئل کا جو ہے وہ ایک چمچ ڈال دیا سرکہ ڈال دیا اس میں نمک زیرہ پاورڈر میں ایڈ کر دوں گی اس کے علاوہ میں اس میں ایڈ کروں گی کالی میرھ تھوڑی سی ایڈ کروں گی کٹی بھی لال میرھ تھوڑی سی ایڈ کروں گی بس اس کو مکس کروں گی اچھے سے اور اس کے بعد اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے ٹھیک ہے نا اس کو بھی آپ سرکے میں ڈپ کر کے جب جو بھی آپ سبزی کٹ کریں گے پیاز بندگو بھی یا شملا یا پھر کھیرہ تو وہ زیادہ اس کا اچھا ذائق آئے گا اچھا جی اب سٹیپ نمبر 3 آگیا یہ ہے جو ہم اس کی شوارما کے سوس بنائیں گے وہ ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں نے آدھا کب مایونیز کا لے لیا ہے اس کے بعد ہم لے لیں گے اس میں ٹماٹو چلی سوس جوتا ہے وہ تقریباً وہ بھی آپ ڈال لیں لائے ٹ compan 3-4 چھمٹ جو اٹھا اس کے کے علاوہ میں اس میں ڈال ہوں کاری مرپ نمک پھر سوکا ڈھنیا پیسٹ ا aşünden پہ لسندرک کا wai Gall کچھ آ عملے بھرک پیسٹ قرم جاتے وال درب اگر آپ کو ضرور کیز لسندرک م بھرک سٹھنے از کے دور کرتے ہیں میں ا Scholz کی جاتے والے یہ جو واقع سرکہ ہمیں بدیخوادڑ پیسٹ کٹ کریں گے اگر آپ کھٹا کھاتے تو آپ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نارمل کھانے تو یہ بلکل نارمل جو اس کا ذائقہ تھا کیونکہ یہ میں نے بارہ ربی لیول والے دن بنایا تھا تو اس کا ہم لوگ ابھی تو میں وائل سور کر رہی ہوں تو بلکل پرفیکٹ ریسپی بنی تھی نہ تو مسالے تیز تھے نہ کم تھا نہ بہت زیادہ کھٹا تھا نہ میٹا تھا کچھ بھی ایسا نہیں تھا بلکل پرفیکٹ جو تھا شوارمے کی ریسپی تھی یہاں تک کہ بچے کہہ رہے تھے کہ باہر سے زیادہ ماما یہ شوارمہ مزے کا بنائے اچھا یہ ہمارے سور جو ہے وہ ریٹی ہوگی یہاں پر تھوڑا سا کیچپ میں نے ایڈ کر دیا تھا اس میں تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جی ادر وائز آپ کو پتہ ہے جو شوارمہ سور 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 تھی اس کا کلر وائٹ ہی ہوتا ہے تو آپ اس کو وائٹ ہی رہنے دیں ٹوماتو کیچپ اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی مجھے بھی ہر میں نے کر دیا تھا یہاں بچوں کے لئے تاکہ وہ شوارمہ کے ساتھ کچپ کھاتے رہتے ہیں تو میں نے سوچا اسی میں ایڈ کر دیتی ہوں اچھا جی تینوں چیزیں جو ہماری ریٹی ہو چکی ہیں جس میں چکن جو مرینیٹ کر رکھا تھا وہ بھی اور سبزیاں بھی اور ساوز بھی تینوں چیزیں ریٹی ہیں جو چکن ہے اس کو دیکھوڑا مجھے دیر سے دو گھنٹے ہو گئے لیکن آپ زیادہ دے رکھیں گے تو اتنا ہی زیادہ اچھا ذائق آئے گا لیکن دو گھنٹے میں بھی بلکل پر فیرٹ جو ہے ہمارے شوارمہ کے ساتھ تو یہاں پہ میں کیا کر رہی جی تھوڑا سا میں نے کوکنگ آئے لیا تھا اس میں میں نے جو چکن ہے ہمارا میرینیٹ ہوا وہ وہ میں نے اسمیٹ کر دیا ہے تو بس سوڑی تر اس کو کوک کریں گے جب تک اس کا پانی اچھے سے ہشک نہیں ہو جاتا دہی کا پانی چکن کا پانی جو ریلیز ہو گا وہ سارا اچھے سے ہشک ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم جب تک یہاں پہ شوارمہ بریڈ جو میں نے مگوالی تھی یہ ایک پیکٹ میں پانچ شوارمہ بریڈ ہوتی ہیں 65 کا ایک پیکٹ تھا تو میں نے یہ تین پیکٹ میں مگوالی تھے کیونکہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں اب ایک تبہ ہے تو یہاں پہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک تبہ پہ ایک پراتھا یا ایک روٹی بناتی ہو تو یہاں پہ ہمیں جو شوارمہ بریڈ رکھوں گی وہ میں تین بریڈ رکھوں گی ٹھیک ہے نا شوارمہ بریڈ جب بھی آپ لے لیں تو اس کی ایک سپائر ڈیٹ لازمی چیک کر لیجے گا کیونکہ شوارمہ بریڈ ایسا ہے کہ ہر کوئی یوز نہیں کر رہا ہوتا تو اسی لئے یہ شوارمہ بریڈ پڑی اکسر ایک سپائر بھی ہو جاتی ہیں اس لئے ضروری ہے کہ آپ اس کی ایک سپائر ڈیٹ لازمی چیک کریں ایک سپائر بریڈ رکھوں گی اس لئے میں نے بتا دیا کہ اس کی پرائز ہے وہ ہے ہمارے ہاتھ 65 ڈیٹ رکھوں گی ابھی میں اس کو شوارمہ بریڈ کو ہلکا سا سیکھ لوں گی بہت زیادہ آپ نے نہیں سیکھنا اس کو بلکل لائٹ سیکھنا ہے کیونکہ زیادہ سیکھنا 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 ہے اور پھر جب آپ اس کو رول کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی تو پہتر یہ یہ کہ آپ جب بھی شوارمہ بریڈ سیکھیں تو اس کو بلکل ہلکا سیکھنا ہے میں نے بھی تھوڑا زیادہ سیکھ دیا تھا کیونکہ دوسری سائٹ پہ جو میں نے وہ چکن کو میں دیکھ رہی تھی اور در میں شوارمہ بریڈ کو بھی سیکھ رہی تھی تو اس لئے تھوڑا سا جو ہے وہ زیادہ خوک ہوگی تھی ادر وائز آپ کو پتہ ہے یہ شوارمہ بریڈ تو آپ کو اس کو زیادہ تیار کرنے کی صورت نہیں ہوتی ہے اچھا بھی میں نے لیا بٹر پیپر لے لیا ہے اور شوارمہ بریڈ بھی ہے ہمارے پاس چکن بھی ریڈی ہے سب سے پہلے آپ بریڈ کے اوپر جو ہے وہ لگائیں گے ساوس جو کہ میں نے ریڈ کر دیا لیکن ہوتی ہے اس کے بعد ہم لے لے گے یہاں پر چکن چکن آپ چاہیں تو اس کی کوک ہونے کے بعد بھی اس کی بھوٹیاں مزید چھوٹی شرائد کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ اسی طرح سے رکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو جو ہے وہ رول کروں گی تھوڑی سی ساوس اوپر سے دوبارہ دالیں کیونکہ یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو میں نے اس کو پہلے روٹی کو پکڑ کے رول کیا اس کے بعد اس کے اوپر بٹر پیپر رکھا اور اس کو اس طرح سے رول کر دیا ٹھیک ہے میرے پاس موپائل میں سپیس بہت کم تھا اس دن کیونکہ پارہ ربی لبل والے دن میں نے بلوگ بنایا تھا تو ایک بلوگ پہلے سے میرے پاس پہلے سے تھا اس میں جو کہ میں نے اس سے پہلے اپلوڈ کیا اس لئے سپیس کم ہونے کی وجہ سے موپائل میں سپیس بہت کم ہونے کی چھوٹ نہیں کر پائی تھی تاکہ میں آپ کو ایک دو شوارما مزید رول کر دکھا دیتی اچھا یہاں پہ دیکھیں بہت ساری کٹ کرنے کے بعد ڈیلیٹ کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا سپیس بن رہا تھا تو میں نے پھر یہ اپنا بلوگ کمپلیٹ کیا تھا تو شوارما جو ہے وہ پندرہ شوارما تھے اس میں سے ہسانے چیک کرنے کے لیے پہلے ہی لے لیا تھا تو اس نے کہا ماما بہت مزے کا بنا ہے تو پہلے ہی میں بہت زیادہ خوش ہوگی تھی کہ شکر ہے شوارما جو ہے وہ چھوٹے ہوتے تو اس لئے بچے دو تین آرام سے ایک بچہ جو ہے وہ کھا لیتے ہیں اگر چھوٹے ہوتے تو وہ ان کا تو ایک میں ہی پیٹ بھر جاتا ہے تو باقی جو ہے میں نے پھر کچھ بچ گئے تھے تو اگلے دن نیچ دے جو تھا وہ میں نے لنس میں بچوں کو گرم کر کے دے دیئے تو وہ لے گئے تھے سکول میں تو فرنڈ یہاں پہ ہمارے جو شوارما تھے وہ ریڈی ہو گئے تھے بچوں نے کھا لی تھے بہت ہی مزے کے بنے تھے اور میں نے بھی کھا لیا تھا واقعی میں بہت مزے کے بنے تھے جو ہے جو ہے وہ ٹرائے کریے گا مجھے پھر ضرور بتائے گا کہ آپ لوگوں کو کیسے لگیں ٹھیک ہے نا ہر وہ چیز لی تھی جو گھر میں مجود تھی اسی سے جو ہے وہ میں نے شوارما بنانے کی کوشش کی ہے تو خیر یہ پھر آگے جو ہے نا میں نے جو صبح سے فلوگ اپنا سٹارٹ کیا تھا ریسپی میں ذرا سٹارٹ میں لے گئی تھی اور جو فلوگ تھا وہ میں تھوڑا سا آگے لے گئی تھی اور آج جو ریڈی آئی تھی انگریج ریڈی میں کچھ چیزیں تھی جو کہ مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگی تھی تو وہ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا آپ لوگ ضرور مجھے بتائیے گا کہ جو مجھے لگا کہ آپ کو بھی ایسا فیل ہوتا ہے یہاں پہ کیونکہ تو وہ تو ہیر میں ریڈی آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن میں آپ لوگوں سے کچھ بات ہے جو کہ بہت ہی ٹو دی پوائنٹ جو ہے وہ میں بات کروں گی میں بلکل بات کو لمبا چوڑا نہیں کھینچوں گی کیونکہ بہت کم ایسے لوگ ہیں بہت زیادہ جو کہ پسند نہیں کرتے ہیں ستارہ کی بات کوئی کرے یا پھر ان کے لئے کوئی بولے یا ان کے حق کے لئے بولے یا پھر ان کے ساتھ کوئی کھڑا یا پھر ان کے جو بات صحیح ہے غلط ہے اس کے اوپر کوئی بھی بات کرے کیونکہ یہاں پہ آپ کو بتا ہے یہ یوٹیوب ہے یہاں پہ ہر کوئی مسلم بھی نون مسلم بھی ہے ہر کوئی یہاں پہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے جو ہے ہمارے اسلام کو مزاق بھی بنا لی اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ آ کر ملکہ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں تو میں آپ کو آج ایک ایسی بات بتاؤں گی جسے میرے خیال میں آپ کی رائے بھی چینج ہو جائے گی اور آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ بھی چینج ہوگا یقیناً جیسے میرا ہوئے کیونکہ میں ستارہ کو شروع سے دیکھتی ہوں اور میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ ستارہ کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوئے یا ستارہ کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہی تھا وہ بہت خوبصور لڑکی ہے اور اس کے بچے اور اتنی جنگ ہے تو گھر بار ہر چیز وہ صحیح سے منیج کر رہی تھی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے ہزبر کو دوسری شادی کرنی چاہیے تھی لیکن آپ لوگ دیکھئے کہ آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ یہاں سے چینج ہوگا کہ جب میں نے ان کی جو سیکنڈ وائف ہے ان کی ایس کا جب پتا چل ہے ان کے مطلب مجھے جس نے بتایا میں ان کا نام نہیں لوں گی لیکن ان کی جو ایس ہے ان کی جو سیکنڈ وائف ہے ان کی فورٹی پلس ہے ٹھیک ہے تو فورٹی پلس میں آ کر اگر آپ کو پتا رشتے کرنے جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے ان کے جو ہزبر نے اگر شادی کر لیے تو مجھے نہیں لگتا انہوں نے کچھ غلط کیا ہے کیونکہ انہوں نے ایک سواب کی نیت سے جا تو نکاح کیا انہوں نے یہی سوچ کے کہ آپ فورٹی پلس ہیں تو اب ان کے ساتھ شادی زائر سی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے پھر اس حالات میں پھر ایسے ہی زائر سی بات ہے ان کی ہونی تھی یا تو کوئی شادی شودہ ہوتا ہے یا پھر کوئی بچوں والا ہوتا یا پھر اس طرح سے کوئی ہوتا ہے تو انہی کے ساتھ شادی ہو رہی تھی تو اس لیے اس کے شوہر نے یہ سوچ کے بعد نکاح کر لیا ہے کہ اس کی یہ جتنی زیادہ ہو رہی اور ستارہ نے بھی ایکسیپٹ کر لیا تھا اس چیز کو اور اب جو ہے ستارہ کے لیے یہ واقعی میں بہت مشکل ہے مجھے پت ہے ستارہ جو ہے وہ روز جیتی ہوگی روز مرتی ہوگی میں ساری چیزیں اس کی جو ہے وہ سمجھ رہی ہوں اور جیسے کہ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ کھڑے ہوئے کچن میں کام کرتے ہوئے یا پھر کچھ بھی اس طرح سے ہستے کھیلتے ہوئے جب وہ دیکھتی ہوگی تو وہ بہت زیادہ اندر یا اندر جو ہے ایک اس کو ظاہر سی بات ہے عورت کو ہوتی ہے اس کو ایک جلنس ہی ہوتی ہے کہ میرے شوہر کے ساتھ کوئی اور اور کھڑی بھی ہے یا کچھ بھی اس طرح سے تو وہ بہت بوری چیزیں لگتی ہیں تو ہیر میرا پوائنٹ جو ہے تھوڑا سا آ کر اس لیے چینج ہوا کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں بہت نیگٹیو کومنٹس بھی کرتے ہیں میری کیونکہ وہ ویڈیوز کچھ وائرل تھی اس میں سے ستارہ والی میں سے تو ابھی تک مجھے نا سٹیل کومنٹس ایسے ایسے آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی اس پہ جو ہے وہ بولنا چاہی کیونکہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ اب میں نہیں بناوں گی اس کے اوپر ویڈیو ستارہ یاسین پہ ستارہ یاسین جو ہے نا وہ ہوتی اصل میں وہ چیز جو ہے اس کو ایک سمجھ لے کے ہائپ کر رہی ہیں یا پھر اس کو بہت زیادہ ہو اس کو وہ مطلب کہ اس چیز کو میرے خیال میں ہتم ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے دنیا میں بہت سارے مرد ایسے ہیں جنہوں نے دوسری تیسری چوتھی شادیاں کیوئی ہیں تو ستارہ کے ساتھ ٹھیک ہے واقعی میں زیادت ہوئی میں ستارہ کا ہی ساتھ ہوں میں شروع سے اس کے ساتھ ہوں لیکن انہوں نے میرے خیال میں اگر 40 پلس ان کی واقعی میں ایج ہے کیونکہ مجھے جو بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی 40 پلس ایج ہے اور وہ بہت ہی ان کے قریبی جو ریلیٹیوز ہیں وہاں سے مجھے پتا چلے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے مجھے لگا کہ اب انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ان کے ایس بڑھ نے تو خیر باقی جو ہیں بہت ساری باتیں اور بھی تھی لیکن میں زیادہ باتیں کرنے نہیں چاہتی ہوں کیونکہ کچھ لوگ ایسے ایسے کومنٹس کر کے ان کے ہزبینڈ کو جو ہیں وہ لانتے بھی بھیج جائیں گالیاں پی نکالیں ہیں بہت ساری لوگ الڈا سے تک کچھ ستارہ کو بور رہے ہیں کچھ ان کو بور رہے ہیں تو میری بات سنیں کہ کوئی بھی مرد جو ہے نا اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگے گی اگر اس کی بیوی بلوگنگ کر رہی ہے تو وہ جسٹ بلوگز رکھے اگر وہ اپنے ہزبینڈ کو لے کر زیادہ بلوگ میں آئے گی اور لوگ پھر ان کے ہزبینڈ کو گالیاں دیں گے یا کچھ بھی اس طرح ہی لانتے بانتے بھیجیں گے تو زائد سی بات ہے کوئی بھی مرد برداشت نہیں کرے گا یہ ستارہ کے لیے بھی غلط ہو سکتا ہے اس چیز کو آپ لوگ بھی سوچئے کہ اگر آپ لوگ ایسے کومنٹس کریں گے تو یہ ستارہ کے لیے بھی غلط جائے گا ایسے تو ان کے ہزبینڈ ان کو ولوگن سے ہٹا دیں گے اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ اپنے ہزبینڈ کے لاب اتنی باتیں سننی نہیں سکتی ہے میں بھی اتنے زیادہ کومنٹس ہونے کی وجہ سے ستارہ کی نظر سے ایسے کومنٹس نہیں گزرتے ہیں لیکن اگر ایسا کوئی ہو تو وہ شٹ اپ کال ضرور دے سکتی ہے اپنے ویورز کو کہ بھی میرے ہزبینڈ کے لیے کوئی ایسی بات نہ کریں ٹھیک ہے کہ ان کے لیے بولیں آپ ستارہ کا ساتھ دیں ستارہ کیلئے بولیں کہ ستارہ کے ساتھ محود آبی تک یہی بولتی تھی کہ یار تھی ینگ لڑکی ہے اتنی حوپ سورت ہے حالانکہ میں یہ نہیں کہتی کہ سیکنڈ شادی کرنا غلط ہے بلکل ٹھیک ہے اجازت لے کے بیوی سے دوسری جو شادی کرنا وہ کوئی غلط بات نہیں ہوتی جب ہمارے اسلام میں یہ چیز ہے تو ہم لوگ اس کو غلط نہیں بول سکتے ہیں ہم اپنے اسلام کو غلط نہیں بول سکتے ہیں تو اس لیے یہ چیزوں کو میں غلط نہیں بولی ہوں اور دوسری چیز سب سے بڑی بات ہم بولتے ہیں جو چیزیں کہ اسلام میں اگر چار شادی ہیں جائز ہیں تو اس کا کوئی ریزن دیا ہے جیسے کوئی بیوہ ہے یا پھر کوئی اطلاق یافتہ ہے یا پھر کوئی یتیم ہے یا جس کے کوئی ایسی لڑکی جس سے کوئی شادی نہیں کرے گا تو میرے خیال میں فورٹی پلس ایج ہونا سات اٹھ سال نو سال باعت وہ ففٹی کی ہو جائیں گی تو میرے خیال میں انہوں نے بہت اچھا کیا ان کے سرشادی کا کہ مجھے بلکل بھی کچھ بھی جو ہے وہ غلط نہیں لگا تھا اس لیے میرا پوائنٹ جو ہے وہ اب چینج ہو گیا ہے تو یہ بات اگر آپ لوگا لگے کہ میں جھوڑ پہ رہی ہوں تو آپ ستارہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ستارہ کی جو سوتن ہیں اس کی جو ایج ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے تو آئی ہو آپ کو میری آج کی جو بلوگ تھا جو میری ریسپی تھی جو میری باتیں تھی وہ آپ کو بالکل اچھی لگی ہوں گی کیونکہ میں نے جو بات کی بڑی سو سمجھ کے بات کی یہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن مجھے جو ہے یہ بولنا پڑا تھا مجبور ہے کیونکہ کتنے لوگوں کو کمنٹس کر کے بولا جائے کہ آپ ایسے کمنٹس نہ کریں آپ ان کے لئے ایسا نہ بولیں ستارہ ویوز کے لئے جو ہے وہ سیکنڈ وائف کا یوز کر رہی کچھ لوگوں کا یہ بھی تھا کہ کونٹینٹ کے لئے کر رہی اور ہر کوئی کونٹینٹ کے لئے کرتا ہے ہر کوئی ویوز کے لئے کرتا ہے یہ بھی ایک سچ ہے لیکن لوگ جو ہیں اس سے وہ سچ کو مانتے نہیں یا سمجھتے نہیں تو اللہ حافظ